رشتے دار کوئی نہیں ہے بھائی رشتے دار کوئی صحبیتہ نہیں ہے رشتے دار کوئی کانو کوئی نہیں دیندہ میرا والد ہے وہاں تو ایک اپرہ آب ایتے ہو بھی آب دی بڑی تھے آب دے بچہ رہا سامدہ سالوں کون دیندہ بے کانواز سے اسی دیڑے مجبورہ بھی میرے بچہ رہن دو دے رہنگے نا کھانا بھی نہیں کوئی کدھو سالوں کھانا بھی نہیں لبیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میرے اسمان عبد الرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو کوئی شام دے ناظرین آج ایک مطلب پھر دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ آپ سب لوگوں کے خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ ہوا کی بیٹی موجود ہیں جن کے سات بچے ہیں چار بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹا گنگا بہرا ہے جو کے ماسک بیجتا ہے اس وقت یہ لاہور کے علاقے کلمہ چوک میں بے یاروں مددگار کھڑی ہیں ان کے گھر کا سارا سامان ان کے پاس موجود ہے ان کا شوہر نشا کرتا ہے اور اس نے ان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے اور اس وقت نہ ان کے سر پر چھت ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے یہ بے یاروں مددگار اس وقت مسیحہ کے متلاشی ہیں آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی کے ایسا کیا ہوا کہ ان کو گھر سے نکلنا پڑا یا گھر سے نکال دیا گیا اور بچے کتنے دن سے ان کے بھوکے اور پیاسے ہیں ماجرہ کیا ہوا ہے میاں میرا پہلے ٹھیکے لیتا تھا امارتوں کے کام کوم کراتا تھا بڑا بھی صحیح پیسے پسے آتے تھے اور تھوڑے دنوں میں وہ نشے میں لگیا یہ تین چار سال ہو گیا اس کو نشے پہ لگے ہوئے اب تو وہ بھی زیادہ ہی نشہ کرنے لگ گیا کوئی نہیں نہ ہمارا پتہ لیتا ہے نہ بچوں کا پتہ لیتا ہے گھر سے نکال دیا ہے مالک مکانوں نے ہمیں ہمارے پاس نہ تو کام ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے میرے بچے ساتھ ہیں بڑا بیٹا میرا گونگا بھی رہا ایک میری بیٹی بھی گونگی بھی رہی ہے اور ہمارے پاس کام بھی نہیں ہے اور گھر بھی نہیں ہے ہم بیس آ رہا ہیں اور ہمارے پاس چھت بھی نہیں ہے اور میں بچوں کو لے کے کبھی کئی پارکوں پہ جاتی ہوں کبھی ہمیں کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں ہوا کیا ہے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے شور تو نشے پہ لگا ہے وہ تو گھر ہی نہیں آتا مالک مکانوں نے نکال دیا جہاں جن کے پاس گھر آپ کا کرائے کا تھا تو ہم کیا کاروبار کریں کتنے دن سے آپ کے بچے بھوکے پیسے ہیں پانچ دن ہو گئے ہیں جو کام والی باجی تھی اس نے بھی نکال دیا ہے بھی روز میں تیرے ساتھ بچوں کے اخراجات نہیں اٹھا سکتی اور تو کام کہیں اور اپنا ڈونڈ لے بھی تو روز سالن مانگتی ہے روز آٹا مانگتی ہے میں بھائی تیرا اتنا نہیں اٹھا سکتی تو اپنا کام کہیں اور ڈونڈ لے اب میرے پاس کام بھی نہیں اور میرا بیٹا گونگا بہر ہے وہ مارکس بیچنے جاتا ہے کبھی کوئی خریدتا ہے کبھی اس کو آدمی مار کے بگا دیتے ہیں بچے جب بھوکے ہوتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں گرمی بہت ہے کیا صورتحال ہوتی ہے گرمی ہے مارے گرم ہے ہمارے پاس کولر بھی نہیں ہے پانی پینے کا لوگوں کے گھر سے مانگے کوئی دے دیتا ہے کبھی کبھی رو کہتے ہیں بھی چلو باگ جاؤ پھون کتھ رہے ہو بھائی زڑکان تے ہیں باجی نے سہرہ دیتا سی باجی ایک ملی سی سہرہ دیتے ہیں انہوں سہرہ دیتے ہیں کھانا میں دیتا سی پیسے بھی دیتے سی کےڑا سی تکرایا پارتے آگے بندے نے سات بچے پیدا کرتے ہیں پچھے آنی ہو اس تو بات آنو بچے بندہ بھی لا وارس وے اندہ بھی کوئی نہیں ہے کوئی والی وارس بس میرے ماں پہ انہیں تھوڑی عمر چے شادی کرتی ہوں دا وہ ماں پہ امرا پہ آنی ہا گئے ہو یہ وارس بندہ چھاڑتے چلا گیا ہو وہ نشیاں تھے لگ گیا رشتے دار رشتے دار بھائی انہیں بچے میرے کون رشتے دار کون اکنا دا بیا ہے تیرے بچے نے سہرہ دینے رشتے دار کونکن کوئی دیندہ میرا والد ہے وہ تو ایک پر آتے آب ہے بیچے سہرہ دینے کون دینے کونکن واس دے اسی دیڑے مجبورہ بھی میرے بچے نے دو دیر ہوں گے نا کھانا بھی نہیں کوئی کے دور سارو کھانا بھی نہیں لبیا ان کی چاندے ہو پاکستانی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں عوام ساڑھی میرے بچے نے کپڑے جتیاں جو کہ ساڑھی امداد کرے ساڑھیں کو چاہتا سی مقام دا کرایا دے لی اس ماں کی گفتگو سنی یہ اس وقت مسیحہ کی منتظر ہے سخت گرمی ہیں نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے نہ بارش کا پتہ ہے اور نہ دھوک کا پتہ ہے بچے دو دن سے بھوکے پیاسے ہیں نہ چھت ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور کوئی بھی ان کا کمانے والا نہیں ہے آئیے آگے بڑھئے حدف کے پلیٹ فارم سے ان کی مدد کیجئے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اور آخرت بھی آپ کے سوارے اجازت دیجئے اپنے میسپان عبد الرحمن کو فلوت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ